مبارک دیندہ آئی دید رات دا ساتھ پاک پاک سائم تواک بہنڈے بے آجے شداد این اکبان دا جشا ترمائے پکر کرویندہ پیاں حجت خدا بارویں سکار دا جشا بھائی کلندر پڑھاندہ ایکنو پوچھ گینائے میں سید واغ مکین میندہ خرچہ کریندہ جنہی کریندہ بارویں سکار تواک بہنڈے بے میں آئی دید رات دا ساتھ کا دعا پیا کریندہ دا دیسو باندھے دیسو انشاءاللہ تولے بھید کی کمیناف پردے دارین دا تنساوینے آپ کچھے کار کے پردے دا بار بھیدو بارویں سکار تولے پردے سلامت باغوازِ بلونترن سلوان اونتوالے سامنے مشہور شخصیت جناب 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 سب در نجفی صافی 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 نیفی سریند علی بران سردر کربلی صاحب قصطبا سیم ترتیب جناب 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 بلونترن سلوان ایک ربائی تھے جبب برکے بلادین حوالے اللہ سوڑے دا سوڑا ملی چھوڑ کے تھوڑا تھوڑا بلے سو جشن دا محولے اللہ سوڑے دا سوڑا ملی چھوڑ کے نور اکدس دی واحد کلی چھوڑ کے خوش نصیبیں جو حیدر ہیں پولا تڑا لوگ رلدے ودہ نالی چھوڑ کے ہاتھ اچھے حیدری نارے تکبیم نارے تکبیم نارے رسالہ نارے رسالہ نارے حادری نارے حادری اشدود ایمام زمانہ بلانتاج سلوہ نارے حادری التماس دعا پر اے حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہمان قلے ولی کل حجت عبن حسن سلواتو کا علیہ وعلا ابائی فی ہا ذہی سات وفی کل سا ولیوں وعافظوں وقائدوں وناصروں ودلیلوں آئنا حتات اس کے نہو ارزا کا توان وطمتیہو فی ہاو طویلہ یا زیغم المہمن یا ناصر النبی یا فارق القطاعب یا قاتل الغوی یا قافع نوائب یا قومت القوی یا ملحر العجائب یا مرتضا وعیلی سلوات پہ واضح پولاند اللہمان صلی اللہ محمد ہم آل محمد دعائی کی خالقی قیلات پر اس مقدس مقام ترائے منظر و مقبول فرماوے بنیادہ جاشتہ تمام اسزا کریمی پڑھائی اپنے برگائج منظر و مقبول فرماوے وستیان رائنہ او جھائیں جتا ذکر محمد او آل محمد تھی دے ذکر آل محمد صدقہ ملک اللہ ان ذکر فاق دیویج جائیں جتنا ہی سکی دے عرض کی حلال جبر کرتا فرماوے ملک اللہ میں دواجب العزت بھئی زاکر عمران باسمو کر دی زبان کلام جمزید تاثیر عطا فرماوے ملک اللہ عزیز استقبال محجب ملک دا نام ورزا کر بناوے باقی مولاد ایک خدمتگاران موجود ان اپنے اپنے حصے دی ڈیوٹی دے ملک نیت دے مطابق عجر عظیم عطا فرماوے ملک اللہ مزید تاثیر عطا فرماوے ملک اللہ محمد محمد صدقہ امام زمن علیہ السلام دے ظہوری تاجین فرماوے ملک اللہ ہی قابل پڑاوے زمانے دے امام دے نصرت کر سکو واجب سمن کے سلواز پڑھو اللہ امام صلی اللہ محمد وعال محمد حدیث سروار عالم کی ترجمہ ٹھہری نوکری شروع کر گی دیئے کیونکہ ممبر دے شہر موجود ہے دے میں شہر دے نال بیٹ آمی و تھوڑا تھوڑا اثر تتیرے تام ہیں اٹھی کے شہر شروع کر رہی حدیث سروار عالم کی ترجمہ ٹھہری محول بچہ رائے سامنے کیونکہ بچے بیٹھیں تھے تو انہیں ہسے لیتے ہیں ربئی پڑھ دا بیا حدیث سروار عالم کی ترجمہ ٹھہری علی سے محبت کا سبب میری ماں ٹھہری اللہ و اکلہ حدیث سروار عالم کی سلامت رہو حقار بھئی حدیث سروار عالم کی ترجمہ ٹھہری سبب علی سے محبت کا میری ماں ٹھہری علی ملی کے عدو اپنی ماں سے پوچھ درہ کہاں کہاں سے وہ گزری کہاں کہاں تھے سلامت رہو حقار بھائیث سارے سلامت رہو یقینہ جشنی جائے بیٹھے جشن مناور کی ترجمہ ٹھہری حقار بھائیث سلامت رہو حقار بھائیث سلامت رہو حقار بھائیث سلامت رہو چشنی جمتہ رہو ہوں جیانی لگا ہے یہ ہر چشنی جمتہ رہا تو آپ کو بیدار کرنا دیخاطر کہ مرز دے ڈاکٹر کو پچھو نا کہ ڈاکٹر صاحب لنبی زنگی کیوں تھی لیے ڈاکٹر اسے بھی جیڑا بننا خوشراوے ہوں XXیانہ جینا ہے جیڑا عام حالت خوشراوے جھانگی لپاس وہ تا زیادہ جیوے کہ جیڑا جیڑا چشنی جش خوش بیٹھا ہوئی سے ہی اللہ جانے ہوں تھی زندگی کتنی قبیل تھی دکٹر ایوی آ تھے تو جیڑا مو جا رہا دے وہ تکہ مر دے ایسے ہی جیڑا مو جا رہا دے تکہ مر دے جشن امام بارگائے تو اہی قبول تھی جہ پہن میں دعا مگنا تو آمین آ کے تکھی قبول تھی جیڑا عام حالت نیچ مو جا رہا دے تکہ مر دے جشن نیچ مو جا بیٹھا ہوئے اللہ کرے ہونے مر ونے صلاح سلامت رہو حسین میرا مراحول بلکل بانگی ہے محول کے کیا کہنے توجہ نیاز حسین سرکار نے فرمایا یا علی انتا بھی امتی کا مستر کعبہ اے علی تُو میری امتی جیوے ہی جیوے کعبہ ہوں گے اللہ اکبر تُو میری امتی جیوے ہی جیوے کعبہ نبی فرمائے یا علی تُو میری امتی جیوے ہی جیوے کعبہ اے حدیث مولا علی نے دروازے تے لکھی کھڑیے پڑھ دا ہر کوئی ہے کوئی زوار بنیے وہ بھی پڑھ دے کوئی طلبیل موتھا نہ دے وہ بھی پڑھ دے چیڑا سرک دی زیارت کی دے داخل تھی دے پہلے زیارت پڑھ دے وقت داخل تھی دے لیکن ہر کے دی قسمت دکھا لے علی جہدی سمجھ جتنا آوے علی تے تر تے لکھا کھڑے نبی فرمائے علی تُو کعبہ ہے بولوی جی زرہ تُو میں کو سمجھا کعبہ کلو بغیر تیری نماز کی میں تھی دے بسم اللہ علی بسم اللہ علی سلامت رہا سنگھ علی کعبہ ایسی فرمان نبید ہے اچھا گالے کے ہندو پتھنا دی عبادت کرنے پتھر کو سامنے رکھ کے سجدہ کرنے پتھر کو سامنے رکھ کے سجدہ کرنے دی وجہ کرو اللہ اننا کو مشرکا دے اللہ اننا کو کافرا دے اننا تی سزا چہنم مین کہوں جو سامنے پتھریں پتھر دو رکھ کرنے دی میری سمجھ نہیں تھا ہندو دے سامنے پتھریں پتھر دو مو کر کے سجدہ کریں ہے کہ میں ایک کعبہ دو مو کر کے سجدہ کریں ایک کعبہ پتھران دٹھ پڑھا ہوئے دبچہ وینا میں نح dis ایک کعبہ پتھران دٹھ پڑھا ہوئے کال تھوڑی عجیب ہے پالنے والے تو سمجھا چاہا ہندو دے سامنے پتھر ہوئے وہ سجدہ کرے تاہو مشرک نے جہنمی کہ میڈے سامنے گاپیالا پتھر ہوئے میں موکا کے سجدہ کرا تاہو میں نمازی پالنے والے فرق کیوں رکھیں آواز پودرہ تندیہ غورت کرنا ہندو دے پتھر چھلی کہنی اینا پتھر جانے سلامت رہو سیدہ سلامت رہو چنگی لگ دیئے ہو زبان جڑی سکری چلوے دیئے ہاں حد سے جو گزار جائے زبان اچھی نہیں ہوتی اے بچہ کی تے پڑھ دا پیتوہ دے کی تے حد سے جو گزار جائے زبان اچھی نہیں ہوتی بیاں جو بھی کرے تاثیر بیاں اچھی نہیں ہوتی ابو طالب کے بچے سے جو بچہ بغض رکھتا ہے نبی کہتے ہیں اس بچے کی ماں اچھی نہیں اے زلی صدا سلامت رہو سے اللہ اکبر سانگیر باستو سلامت رہو میں انہا پتھرانے میں علی کہجی این وجہ کلو ہندو دا سجدہ کرنا پتھر کو پوتھ پرستی ہے انہا پتھرانچ علی آیا ہے این وجہ کلو عبادت دے اے جہنے پتھر جو علی نہ ہوئے تے سجدہ کرو اللہ پوتھ پرست رکھ دے تے جہنے دے عبادت جو علی نہ ہوئے وہ کے جنب آلی ہے سجدہ سلامت رہو سے ملانک سلامت رہا ہے اللہ اکبر ابو منصور مدفع شہر سرکار کا مولا امیر علیہ السلام دے کسیدے لکھ دے اندھے طریقہ کار کیا ہے شام دیاں گلیاں دے ویچھ دے ویچھ دے ویچھ دے مولا علی دے کسیدے پڑھ دے تروازے کھڑ کے اندھے دے کسیدے پڑھ دے لوگوں کو مولا دے خلائل سنے دے ایک سب شام دے دروازے پڑھ دے ویچھ دے اپنے مشیر کو پادشاہ دے کیا دے یا روزانہ علی دے کسیدے ہونن علی دے محفل ہونن میڈے کنی کسیدہ نہیں پڑھا گیا کنی محفل نہیں تھی یا کوئی میڈے کسیدہ پڑھا میا دوڑے دشمن دا مشیر ہاں نا یہ دے کانتے مو رکھ کیا دے علی دے تزاکرین مدے کسیدے پڑھ دے تیڑا کوئی زاکرین بسم اللہ بسم اللہ ہے ذری تیڑا کوئی زاکرین یہاں دے نہیں کہیں کو پیسے دے کہیں کو درا کہیں کو تھمکا یہ بھی یہ کوئی شہ نہیں تک کہیں کو اٹھا وردہ آجا توجہ ہے نا یہ عزقل طریقہ کاریہ چلتا ہے بنا پڑھ دے کسیدے پڑھا ورکی لے لوگ میں پر تو ازنہ علی نہ پڑھو تم مول بھی پڑھو بدلے دے پیسے رہے سوجہ نا یار کہیں کو درا تھمکا کوئی میری بھی محفل رکھا یہ اچھے وطی میں کرے سو کوئی ہی علیہ علیہ کو سرے سو جا تاکہ محفل دو طرفہ تھی بس انہوں علیہ علیہ دے نہ آئے تے پادشاہ نر گئے آدھے خیال نل ستیں آدھے نہیں نہیں کہیں چھوٹے موٹے کو سرے سو آدھے جیدہ چھوٹا ہوسی ہوسی علیہ علیہ اے دری اللہ وقت حسینی براہ گلیہ دے ویچ چڑھ دا لوگوں کو آدھا رہے کہیں کو پیسے نے دہا کہیں کو ڈیڑے دہا کہیں کو دھمکے دہا کہ کلام لکھ لیے کچھ نہ کچھ لکھڑے پادشاہ دے آکے کسیدے پڑھنے یہ ہر یوں کو دعوت نیدہ نیدہ اتھائے ایساں گلیہ دے ویچ ابو منصور مزفر علیہ دا ملانگ لمبہ جیہ چولہ پیرہ دے ویچ جدی کہنی لمبے جھہوار یہ میں دروازے کھڑکا کھڑکا کہ کسیدے پڑھنا کھڑا کہ دیکھ کیا دے ابو منصور مزفر روزانہ گلیاں جلی دے کسیدے پڑھ دے پھلاں دیوار درباری چاہوڑنے اپنے پیر دے کسیدے پڑھیں اے ملانگ مختار بے اتھائی سجدہ کی تے آدھے الحمدللہ دیڑی دوار روز مگنہ ہمی آج قفول دے گئی ہیں نمار مخصوص تے بے شوراہ بھی پہنچ گئے تہے بھی پہنچ گئے ہوں آدھا رہی چھے ہواں خیلو آنے گی یا علیہ اللہ وہاں کے قبرانے میں بندو پاس کی تکڑا وہاں کے قبرانے میں بندو پاس کی تکڑا وہاں کے بس کے بے چراسی تیر لیتی سینا نماز دا ٹیم او یہ لے ایکو سرے سو اے پڑھن لگ سی علیہ دا کسیدہ اساق سو بے نماز کا وقفہ کرا رہو علیہ دا کسیدہ نہیں پڑھنے بھائی نہ پڑھو کہنا ہم پڑھا چھوڑا سی ایکو سے ایک پاسو کرسی مل گئی ہی میں پڑھا پڑھا کے شوراہ پڑھا پڑھا کے کسیدے پڑھ دے رہے علیہ دا ملان کون دے دوچھ کرسی دے بہہ کے سنو دا میری یا کہیں کہیں لے ابو منصور مظفر زخمی شیر علیہ دا کرسی دے بہہ کے میں ہنگڑی بھی کھندہا کہ نجف دا مو کر کیا درہی یا علیہ دا موقع ملن نے مدر دشمنہ کو شام نہ نکھا وہ اپنا ملانگ نا آخر صدا سلامت رہا اسے بس ایمیدی لاندے قریب تھے تے ایک کوئی سڈہ نے ابو منصور مظفر آ کہ انہیں آئے لگے ممبر لے پاسے خبر آ کیا دے وہ آنڈا پہی یا دے مردہ کیوں ہے میں بندوں بس کیتی کھڑا بس علیہ دا ملانگ یہ میں ممبر دے قریب ہے انہیں آیا کہ مجھ دے کتھا میں دا پہے آدھے علیہ دے قصیدہ پڑھے میں مشیر دے کیا دے تے کو پتہ نہیں آزان دا ٹیم تھی دا پہے وہ کو مقاتب تھی کہ آدھے کیا دے ٹیم دی آزان یا دے مغرب دی آزان ملانگ مسکرہ آ کے آدھے آج مغرب تھی ہی دے کتھا دا ٹیم دی آزان دی آزان